گرگام میں سیم منوح اللال کی ادھیاکشتہ میں جی ایم ڈی اے کی بیٹھک ہوئی ہے اور بیٹھک میں گرگام سے جڑے تئیس ایجنڈوں پر چرچہ ہوئی وہیں اس بیٹھک میں کیبنیٹ منطری مولچین شرمہ اور کمل گپتہ بھی موجود رہے ہیں اور سیم منوح اللال نے گرگام سے ہریانہ کے سبھی زلو کو اٹھارہ سو بیاسی کروڑ روپے کی وکاسکاریوں کی سوگات دی ازوران سیم منوح اللال نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 167 پریوجنہوں کا ادھگاٹن اور شیلہ نیاز کیا ان میں 791 کروڑ کے 113 وکاسکاریوں کا ادھگاٹن اور 1091 کروڑ کی 54 پریوجنہوں کا شیلہ نیاز کیا اس کارکم میں جیسا ہم نے بتایا کہ کل سبھی بائیس زلو میں 167 پریوجنہیں جن کا شیلہ نیاز ادھگاٹن ہو رہا ہے اور کل اس کی لاغت اٹھارہ سو بیاسی کروڑ روپے اس کی لاغت ہے ایک بہت بڑی جس کو کہیں کہ دھنراشی کے پروجیکٹ آج ہریانہ کی جنتہ کو سمرکت کیے جا رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ ہریانہ کا وکاس کیونہ ہریانہ تک ہی اس کی چرچہ سیمیت نہیں ہوتی بلکہ یہ پورے دیش کے وکاس میں اپنا یوگدان کرتے ہیں اور خاص کر کے گروگرام جیسا نگر جہاں سے آج کا سمبودن ہو رہا ہے ہم سب بیٹھے ہیں یہاں جو اس پرکار کی وکاس کی باتیں پرارم ہوتی ہیں شروع ہوتی ہیں تو اس کی چرچہ پورے دیش میں تو جاتی جاتی ہے پوری دنیا میں بھی جاتی ہے یہ شہر ایک پرکار سے آئیکن سٹی آف ہریانہ بنا ہے دنیا بھر کی جو پانچ سو بڑی کمپنیز ہیں ان میں سے لگ بھک تین سو کمپنیز ان کی اپستیتی گروگرام میں ہیں تو گروگرام ایک پرکار کی ہماری ہریانہ کی آرثک راجہانی بھی یہ کہلاتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے ہر شورہ ہے کہ ہمارے کل وزٹ کا ساڑھے چونتیس پرسنٹ اب ہم وکاس کے کاموں میں لگانے لگ گئے ہیں اور یہ اپنے آپ میں ایک ہماری ایک بہت بڑی ایک کپلبدی ہے باقی پردیشوں میں اتنا پیسہ نہیں لگتا ہے ہم نے وکاس کے کاموں میں ایک گتی جو اپنی بنائی ہے انفرسیکچر خاص کر کے کیونکہ انفرسیکچر اس میں ہی وکاس کرنے سے پردیش کے لوگ کو روزگار ملتا ہے ان کی آرثک ستی اچھی ہوتی ہے اور دیوگی کرن ہوتا ہے باہر کے لوگ نویش کرنے کے لئے یہاں آتے ہیں تو بہت بڑا لاغ انفرسیکچرکارن سے ہوتا ہے کانگریس کے زمانے کی انیس سو نبی اکیانوے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو وہ کہتے تھے کہ ہم اوپر سے ایک روپے بھیجتے ہیں نیچے آتے آتے پندرہ پیسے رہ جاتے ہیں پچاسی پیسے گائب ہو جاتے ہیں میں راجتی کی بات نہیں کر رہا ہے لیکن ایک ویوستہ میں جو دوش یہ اس سوہیں دھیان میں آتا تھا بلکہ ہم تو پوچھتے تھے بھی اوپر بھی سرکار آپ کی ہے نیچے بھی سرکار آپ کی ہے بتائیے تو سیئے پچاسی پیسے یہ جاتے کہاں ہیں اب اس کو روکنے کے لئے ہم نے ایسے کام کیا ہے کہ سب جتنا ایک روپے اوپر سے بھیجیں گے تو 99 نہیں پورا ایک روپے نیچے تک جائے گا پیچ میں رکھی نہیں سکتا کہ اون لائن ساری پیمنٹ ہو رہی ہے جتنا پیسہ جس کو دیا جاتا اس کے کھاتے میں جاتا ہے اس کڑی میں آج یہ چھٹا کارکرم ہے